سلام علی سید الانبیائی والمرسلین و علی الآلیやってیبین الطاہرین و اصحابه الراشدین المهدیین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَكَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا صَدَقُ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِشِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآسحامکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلى آلکہ وآسحامکہ یا رحمت للعالمین پرادران اسلام ماہِ رمضان المبارک اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ رونک افروز ہے ماہِ رمضان المبارک کے شب و روز تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کی برکتوں سے اپنے دامن بھر رہے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کی عظمت کا احساس رکھتے ہیں دوسرا عشرہ گناہوں کی بخشش مغفرت کا عشرہ ہے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جنہیں اس عشرے میں بخش دیا گیا ہے آج میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے تذکیہ نفس جو موضوعات اس دفعہ منتخب کیے گئے ان میں یہ موضوع بھی شامل تھا اور یہ مقصود ہے شریعت متحرہ کا اس لئے چند گھڑیاں آج تذکیہ نفس کے موضوع پر گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے نفس کسے کہتے ہیں جسم اور روح کے ملنے سے جو کیفیت پیدا ہوئی ہے اسے نفس کہتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں خالی روح کو انسان نہیں کہتے اور خالی جسم کو بھی انسان نہیں کہتے جسم اور روح دونوں کے ملاب کو انسان کہا جاتا ہے تو جسم اور روح کے ملاب سے یہ جو کیفیت پیدا ہوئی ہے جس میں انسان کو احساس ہوتا ہے اپنے ہونے کا کہ میں ہوں یہ نفس ہے جس میں انسان اپنے اندر ایک اکائی کا تصور محسوس کرتا ہے جسے اکبال نے خودی بھی کہا ہے جسے بعض نے انہا بھی کہا ہے وہ احساس جو ہے اپنے ہونے کا بعض اوقات ہم نفس کی اتنی مضمت کرتے ہیں کہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے شاید نفس کوئی اچھی چیز نہیں ہے نفس بہت بری چیز ہے جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے ہم ہمیشہ نفس کے خلاف ہی بات کرتے ہیں جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے بگڑا ہوا نفس لائک مضمت ہے لیکن سمرہ ہوا نفس لائک تعریف ہے بگڑا ہوا نفس انسان کو دوزخ میں لے جائے گا جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے بگڑا ہوا نفس وہ برائی کی طرف بلاتا ہے لیکن جسے قرآن نے نفس مطمئنہ کہا ہے وہ لائک تعریف ہے تو زندگی یہ ہے آزمائش یہ ہے کہ ہم نے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدلنا ہے ہم نے اپنے اندر جو عیب ہیں کمیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے اور نفس کو سوارنا ہے جب یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا تو یہ لائک تعریف ہے اسے اللہ فرماتا ہے یا ایتہاں نفس المطمئنہ ارجئی الہ رب کی رادیتم مردیہ اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف رادیتم مردیہ اس حال میں کہ اللہ تیرے اوپر راضی ہے اور تو اللہ پر راضی ہے تو اب جس پہ اللہ راضی ہے وہ لائک تعریف ہے یا نہیں ہے تو نفس مطمئنہ وہ لائک تعریف ہے نفس بڑی کمال کی چیز ہے نفس بڑی عزت اور عظمت والی چیز ہے ہاں بگڑا ہوا نفس جو ہے اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے نفس کا مو موڑنا ہے رب کی طرف نہ یہ کہ نفس کا مو توڑنا ہے بعض لوگ تذکیہ ہے نفس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نفس کا مو توڑنا ہے توڑنا نہیں بلکہ رب کی طرف موڑنا ہے اس کی اصلاح کرنے سب سے پہلے تو آپ کے سامنے عزت نفس بیان کر رہا ہوں کہ نفس کی عزت کیا ہے اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اللہ کریم نے فرمایا ہم نے اپنے عشق کی امانت آسمانوں پر پیش کی زمین پر پیش کی پہاڑوں پر پیش کی فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا انہوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور ان کے سینے پھٹ گئے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا تو جس نے اس امانت کو اٹھایا ہے وہ لائے کے تعریف انسان نے اس امانت کو اٹھایا ہے اللہ کریم نے انسان کی شان بیان کی ہے انسان کی تعریف کی ہے کہ انسان نے اس امانت کو اٹھایا جس کو نہ آسمانوں نے اٹھایا نہ زمین نے اٹھایا پہاڑوں کے جگر پھٹ گئے کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی اور پھر اپنا حکم دیا آزادی دی اور پھر اپنی مرضی بتائی اب انسان اپنی آزادی کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے اس نے امانت کا حق ادا کر دیا ہے اللہ نے آزادی دی ہے آپ حلال بھی کھا سکتے ہیں حرام بھی کھا سکتے ہیں پاکیزگی بھی اپنا سکتے ہیں نجاست کو بھی اپنا سکتے ہیں انسان کو اختیار دیا گیا ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی بھی بتا دیا ہے کہ رب کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور حکم بھی دے دیا ہے اب جو اپنی اس آزادی کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو گیا اس نے امانت کا حق ادا کر دیا ہے تو نفس کی ایک عزت ہے ایک شان ہے کہ اس نے امانت کو اٹھایا دوسری بات نفس کی عظمت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسم قرآن میں اٹھائی تو جس کی قسم رب اٹھائے یہ نفس کی عظمت ہے کہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے قرآن قرآن مجید میں سب سے زیادہ قسمیں جس مقام پر ہیں گیارہ قسمیں ایک مقام پر کتنی قسمیں گیارہ قسمیں باقی کسی مقام پر ایک قسم ہے کسی مقام پر دو کسی پر چار پر یہ وہ مقام ہے جہاں گیارہ قسمیں ایک مقام پر اٹھا کے پھر مضمون کو بیان کیا گیا ہے والشمس ودوحاہ والقامری ازا تلاہا والنہار ازا جلاہا واللیل ازا یغشاہ والسمائی وما بناہا والارد وما تحاہا آگے کیا ہے وَا Nafsim وما سواہا دسمی قسم جو ہے وہ نفس کی وَا Nafsim وما سواہا اور گیارویں قسم اللہ نے اپنی اٹھائی ہے جس نے نفس کو سیدھا کیا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَا فرمایا قسم ہے نفس کی تو جس کی قسم رب بیان کر رہے قرآن مجید میں وہ عظمت والی شئے ہے اللہ نے اس کو ایک عظمت عطا فرمائی دو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی نفس عزت والی شئے ہے نفس عظمت والی شئے ہے اب تیسری بات نفس کی اہمیت کیا ہے یہی جو آیات ہم تلاوت کر رہے ہیں گیارہ قسمیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے نفس کی عظمت کو ہی بیان فرمایا نفس کی اہمیت کو ہی بیان فرمایا ہے انسانی وجود میں نفس کی اہمیت کیا ہے وَالشَّمْسِ وَدُوْحَاہَا وَالْقَمَرِئِ اِزَا تَلَاهَا وَالْنَحَارِ اِزَا جَلَّاَا وَالْلَيْلِ اِزَا يَغْشَاَا وَالْسَّمَائِ وَمَا بَنَاَا وَالْأَرْدِ وَمَا تَحَاهَا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَا مَنْ زَكَّاهَا وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو سترا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا جس نے تذکیہ نفس کر لیا وَقَدْ خَابَمَنْ دَسَّاهَا اور جس نے نفس کو میلہ کیا گناہوں سے وہ ناکام ہو گیا اب اہمیت کیا ہے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اصلاح نفس پر جس چیز پر ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے اس پر غور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قسمیں اس مقام پر اٹھائی گیارہ قسمیں اور مضمون کیا بیان کی ہے میں اکثر کہتا ہوں اگر ایک آدمی کہ مجھے قسم ہے مجھے قسم ہے مجھے قسم ہے مجھے قسم ہے تو ہم اسے گیارویں قسم تک تو پہنچنے ہی نہیں دیتے ہم تیسری چوتھی قسم پر ٹھہر جو ٹھہر جو بات کرو بات کیا اتنی قسمیں کیوں اٹھا رہے اگر کوئی ایک قسم اٹھا کے بات کرے پھر بھی اہمیت ہے دو قسمیں اٹھا کے بات کرے پھر بھی اہمیت ہے پانچ قسمیں اٹھا کے کوئی بات کرے تو اس میں بڑی عامیت ہے اور اگر گیارہ قسمیں اٹھا کے بات کی جائیں اور بات بھی وہ کرے جس کے کلام کو قسم کی ضرورت ہی نہیں قسم کے بغیر بھی جس کا کلام تاقید والا ہے قسم کے بغیر بھی جس کا کلام لا ریب ہے وہ قسمیں اٹھائے تو پھر کتنی توجہ دینی چاہیے یعنی یہاں صرف توجہ نہیں بڑی توجہ کی ضرورت ہے یہاں اہمیت بیان کی جا رہی ہے تذکیہ نفس کی اس پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے جس نے نفس کو سمار لیا وہ کامیاب ہو گیا جس کا نفس بگڑ گیا وہ ناکام ہو گیا قد افلحا من زکاہا و قد خوابا من دساہا نفس کو سمار لیں ورنہ نفس آپ کو برباد کر دے گا نفس کی اصلا کر لیں ورنہ نفس آپ کو زلیل و رسوہ کر دے گا نفس کا تذکیہ کر لیں ورنہ نفس آپ کو دوزخ میں لے جائے گا ایک چور ہوتا ہے باہر کا ایک چور ہوتا ہے اندر کا اگر گھر والے چوروں کے ساتھ مل جائے ہیں تو پھر چوروں کے لئے کام آسان نہیں ہو گیا بھئی اندر سے ہی تم دروازہ کھول دے نا گھر میں سات افراد ہیں تو ان میں ایک جو ہے وہ چوروں کے ساتھ مل جائے باقی چھے سوئے ہوئے ہوں وہ اٹھ کے دروازہ کھول دیں حضرت سلطان بہورہ متعلیت اللہ علیہ فرماتے ہیں باج فقیرہ کسے نہیں ماریا اے ظالم چور اندر دا ہو اے ظالم چور اندر دا ہو نفس وہ چور ہے جو ہمارے اندر ہے جو سامنے سے آکے لڑے آدمی اس سے لڑ سکتا ہے اور جو اندر ہی بیٹھا ہوا جس کی سمجھ ہی نہ آئے اور رسالت القشریہ حضرت ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اندیری رات تاریخ کمرہ کالا پتھر اس کے اوپر چیونٹی چل رہی ہو چیونٹی کے قدموں کے نشان دیکھنا آسان ہے نفس کی چالوں کو سمجھنا مشکل چونکہ بندہ خود ہی ہے نا اندر ہی سے جو مشور آ رہے ہیں تو بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں میرا نفس مجھے دوکہ دے رہے ہیں یہاں میرا نفس مجھے برباد خود فریبی آدمی اپنے آپ کو فریب دے رہے خود فریبی میں لذت بڑی ہے چونکہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ تو نظر نہیں آتی اور بندہ اپنے آپ کو دوکہ دیتا ہے امیدیں ہی متشکل ہو کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں خوش فہمی خود فریبی یہ نفس ہی کی چالے ہیں اس لئے حضرت ابو القاسم گرگانی فرماتے ہیں رات بھی اندھیری ہے کمرہ بھی تاریخ ہے اس کمرے کے اندر بھی بلب کوئی نہیں جال رہا پتھر بھی کالا ہے اس پر چونٹی چل رہی ہو تو کوئی اس کے پیروں کے نشان دیکھ سکتا ہے ابو القاسم گرگانی فرماتے ہیں یہ آسان ہے اس کے پیروں کے نشان دیکھنا اس سے مشکل کام ہے اپنے نفس کی چالوں کو دیکھا ہم اپنے نفس سے صلا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے کہ مجھے بھی ضرورت ہے اس علاقے ہم کہتے ہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں یہ جو ہم اپنے نفس سے صلا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں اس میں پھر انسان تذکیہ ہے نفس کیسے کریں وہ تو خود فریبی میں مبتلا ہے نفس نے اس کو تھپکی دے دی ہے وہ اسلاح کی ضرورت ہی نہیں تو تو بالکل ٹھیک ہے شیطان جس کا ہاتھ پکڑتا ہے پہلا سبق اس کو یہی پڑھاتا ہے کہ تو ٹھیک ہے تجھے کسی اسلاح کی ضرورت نہیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک راستے پہ جا رہا ہوں بالکل منزل پہ جا رہا ہوں یہاں میں ایک پہچان آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں خود فریبی سے نکلنے کے لیے اس دنیا میں ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ کلام لفظی ہے لفظوں کے ساتھ بولتے ہیں اور این ممکن ہے کہ ہم اپنے مخاطب کو دھوکہ دے دیں جھوٹ بول کے دل میں خوشی نہیں لیکن مہمان کو ہم کہہ دیں بھی تیرے آنے سے بڑی خوشی ہوئی ہے جبکہ دل میں خوشی نہیں نفس کچھ اور بات کر رہا ہے نفس کہہ رہا ہے کبھی اٹھ کے چلا جائے لیکن زبان کیا کہہ رہی ہے بڑی خوشی ہے تیرے آنے سے دنیا میں ہم کلام لفظی کرتے ہیں کلام لفظی اس سے ہم جھوٹ بول کے اپنے مخاطب کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن قبر میں حشر میں وہاں کلام نفسی ہوگا جو اندر ہے وہی زبان پہ ہوگا وہاں یہ نہیں ہو سکتا اندر کچھ اور ہو آپ زبان پہ کچھ اور لے آئیں وہاں آنے والے آپ کا دل ہی دیکھیں گے وہ نفس کی قیفیت کو ہی دیکھ لیں گے وہاں کلام نفسی ہے اب اپنے نفس کو پہچانیں کہ آپ کا نفس کس مقام پر کھڑا ہے کہیں دھوکے میں مبتلا تو نہیں اگر اپنے اس نفس کے مقام کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھیں کیا میرا نفس مجھے نماز کے لیے اٹھاتے ہیں کیا تلاوتِ قرآن کی رغبت ہے کیا گناہوں سے بچنے کی فکر ہے اگر یہ چیزیں ہیں نماز کی فکر ہے گناہوں سے بچنے کی فکر ہے رزقِ حلال کی فکر ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں آپ جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں اللہ توڑ پہنچا دیں لیکن اگر نماز کی فکر نہیں تلاوتِ قرآن کی فکر نہیں رزقِ حلال کی فکر نہیں گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں اور آپ کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک راستے پہ جا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے نفس نے آپ کو دھوکے میں مبتلا کیا جہاں آپ دوزخ کے راستے پہ رہے ہیں اور نفس کہہ رہا ہے نہیں تو بڑا ٹھیک ہے تو جنت کے راستے پہ جا رہا ہے اگر فکرِ آخرت ہی نہیں ایمان کی فکر ہی نہیں نماز کی فکر ہی نہیں تو وہ نفس کی کیفیت دیکھیں نا میرے نفس کی کیفیت کیا ہے یہ نہیں کہ میرے ذین میں کیا ہے خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدہ دلدہ پڑھدہ کوئی ہو دلدہ کلمہ عاشق پڑھدے کی جانن یار گلوئی ہو زبان سے کہہ دیا کہ میرے دل میں فکرِ آخرت ہے اب گواہ بھی تو لائیں نا عمل گواہ ہے گواہ آپ کے پاس ہے یہ نہیں مطلب دعویٰ جھوٹا ہے عمل گواہ ہے آپ کی سوچ کا جو آپ کی سوچ ہے عمل گواہ ہی دے گا جب آپ کے پاس گواہ ہی نہیں تو پھر آپ عدالت میں اپنا کیس ثابت کر سکتے ہیں نہیں تذکیہ نفس کی اہمیت سے واقف ہوں اس پر ہماری کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں اب اس مقام پہ ہوں جہاں میں جو کچھ بھی کروں اللہ مجھ سے نراز نہیں ہوگا ہم میں سے کوئی آدمی عام امتی جس کو بشارت مل جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وہ تو مستثنہ ہیں وہ تو شان والے ہیں عام بندہ یہ سمجھ لے میں اب اس مقام پہ ہوں جہاں اللہ مجھ سے نراز نہیں ہوگا میں جو مرضی کر لوں وہ برباد ہوگی ہے اس کے نفس نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں میرے دل میں محبت ہے اللہ کی میرے دل میں فلان چیز ہے میرے دل میں فلان چیز ہے میں اب اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ اللہ کبھی مجھ سے نرازی نہیں ہوگا میں جو مرضی ہے کروں نفس نے اس کو برباد کر دیا ہے آخری سانس تک ڈرتے رہے جب یہ سوچ پیدا ہوگی میں جو مرضی ہے کروں اللہ مجھ سے نراز نہیں ہوگا یہی سوچ تو نفس کو مضبوط کرتی ہے موٹا کرتی ہے وسوسے لاتی ہے اور یہی سوچ تو انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے شیطان نے بھی کہا دا میں نے اتنی عبادت کر لیا میں جو مرضی ہے کروں اللہ نراز نہیں ہوگا مجھے اللہ کے حکموں کی پرواہ ہی نہیں جنہ پرتے سر کے رکھیا پیر ترن جر جر کے سب سیاں رل پانی نوچلیاں تھے کوئی کوئی مڑسی پر کے جنہ پر کے سرتے رکھیا پیر ترن جر جر کے یہ جو ڈر ہے کہ کہیں میرا نفس مجھے برباد نہ کر دے یہی تذکیہ نفس کی سوچ ہے اس سے ہی تذکیہ نفس کی فکر پیدا ہوتی ہے دوسری بار یا تیسری بار یہ جملہ عرض کر رہا ہوں نفس کو سواریں ورنہ نفس آپ کو برباد کر دے گا نفس کی اصلا کر لیں ورنہ نفس آپ کو برباد کر دے گا یہ فکر کرنا کہ میرا نفس مجھے برباد نہ کرے یہ تذکیہ نفس کی پہلی اینٹ ہے تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں نفس کی عزت نفس کی عزمت نفس کی اہمیت چوتھی چیز عرض کر رہا ہوں اب یہ جو تذکیہ نفس ہے اس کے لیے پہلی اینٹ تو میں نے عرض کر دی کہ میرا نفس مجھے برباد نہ کر دے میں نے اس کو سوارنے نہ سوارا تو یہ مجھے برباد کر دے گا دوسری بات نفس کی اصلا کے لیے بنیاد کیا ہے قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کی ہے احتصاب نفس یہ سارے مضمون قرآن میں ہیں عزتِ نفس بھی قرآن میں عزمتِ نفس بھی قرآن میں اور اہمیتِ نفس بھی قرآن میں اور احتصابِ نفس وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِمْ وَتَّقُ اللَّهِ ہر نفس کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا بیچاہیں احتصاب کرنا چاہیے رات کو سوچتے ہیں آج میں نے پیسے کتنے کمائے ہیں یہ بھی سوچیں آخرت کتنی کمائی ہیں وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ہر نفس کو احتصاب کرنا چاہیے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ میں نے کل کے لیے کیا بیچاہیں آج ہی تو سب کچھ آج کے نشے سے نکلیں ہم آج کے نشے میں ہیں آج میری صید بڑی اچھی ہے آج میرے حالات بڑے اچھی ہیں آج میرے دوست بڑے ہیں ہم آج کے نشے میں ہیں جو آج کے نشے میں رہتا ہے نا یہ نشے کا لفظ قابل غور ہے کہ وہ مستقبل کو دیکھتا ہی نہیں بھی کل کون سا وقت میرے اوپر آ رہا ہے اگر آج کے نشے میں رہیں گے پھر احتصاب نفس نہیں کر سکتے احتصاب نفس کے لیے اپنے آپ کو عدالت خدا کے کٹیرے میں کھڑا کریں دنیا کے جج نہیں ہیں جو جھوٹے بیان بھی سن لیں انہو علیمم بذات السدور وہ تو تیرے دل کی نیتوں کو بھی جانتا ہے چاہے ہم اس کو مانے چاہے انکار کریں ہم تیاری نہیں کر رہے آخرت کی لیکن اللہ قیامت بپا کرنے کی تیاری کیے ہوئے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کریم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کاندوں پر وہ نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں گناہ بھی لکھ رہے ہیں یہ کیوں لکھوائے جا رہے ہیں کرامن قاتبین کیوں نیکیاں اور گناہ لکھ رہے ہیں قیامت کے دن انسان کے سامنے اس کے عامال پیش کیے جائیں دکھایا جائے گا کہ یہ کام تم نے کیا ہے پھر اس کو اس کا فیصلہ سنایا جائے گا ہم تیاری کریں نہ کریں اللہ آخرت بپا کرنے کی تیاری کیے ہوئے پھر اس دن پتا چلے گا کہ کن چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے تھی اور کن چیزوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے ازا سماعن فطرت وَعِزَلْ قَوَاقِبُ امْتَسَرَت وَعِزَلْ بِحَارُ وَفُجِّرَت وَعِزَلْ قُبُورُ بُعْسِرَت عالمت نفس ما قدمت وَأَخَّرَت عالمت نفس اس دن نفس کو پتا چلے گا اس دن ہر شخص کو پتا چلے گا ما قدمت وَأَخَّرَت اس نے آگے کیا بھیجا ہے پیچھے کیا چھوڑا آج نہیں پتا چاہرہ نماز رہ گئی کوئی فکر ہی نہیں جھوٹ بول دیا کوئی فکر ہی نہیں آج حقیقت چھپی ہوئی ہے آج حقیقت پہ پردہ ہے ہم قرآن مجید میں ہے کہ جب آنکھیں بند ہوگی نا پھر آنکھیں کھلیں گی پھر نظر تیز ہو جائے گی موت کے بعد روح کے دیکھنے کی طاقت تیز ہو جاتی پہلے سے زیادہ ہو جاتی جب آنکھیں بند ہوتی ہیں پھر آنکھیں کھلتی ہیں حدیث پاک ہے بری آقا کریم نے فرمایا جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو پچھلے بیٹھ کے حساب کرتے ہیں مرنے والا چھوڑ کے کیا گیا اگلے حساب کرتے ہیں آنے والے بتا لے کے کیا آیا ہے آپ نے اپنے نفس کو سوار لیا تذکیہ نفس کر لیا پھر جینا بھی آسان ہے مرنا بھی آسان ہے پھر موت کے وقت یہ صدا دل نواز آئے گی اے نفس مطمئنہ اس حال میں اپنے رب کی طرف لوٹا تیرے رب نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیئے ہیں وہ تیرے اوپر راضی ہے تو اپنے رب پہ راضی ہے فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی آ دنیا کی میفل چھوڑ اس میفل میں آکے بیٹھ جس میں اویسے کرنی بیٹھے ہوئے ہیں جس میں بلال حبشی بیٹھے ہوئے ہیں جس میں داتا گنج بخش علی حجویری بیٹھے ہوئے ہیں اب موت کے وقت جسے وہ منظر دکھایا جائے کہ دنیا کی میفل کو چھوڑ چال اس میفل میں جس میں نبی کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں جس میں وہ شاکانِ رسول بیٹھے ہوئے ہیں تو روح پھر لپک جاتی ہے اس میفل کی طرف جس نے آج یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے جو میری شخصیت میں کانٹے ہیں ان کو چنکے الگ کرنا ہے اپنی شخصیت میں جو داغ ہیں ان کو دھونا ہے اور میں نے اپنی شخصیت کو سوارنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے قرب کے لیے اگر یہ ارادہ بعض لوگ تذکیہ نفس سوچتے ہیں بڑا بننے کے لیے کوئی عامل بننے کے لیے مقبول الدعا بننے کے لیے کہ میری دعائیں قبول ہوں اور میرے پاس لوگوں کا حجوم ہو جائیں اگر ایسا ہے تو پھر تذکیہ نفس نہیں ہے پھر تو آپ لوگوں میں ہی کھوئے ہوئے ہیں ایک مرید نے مرشد سے پوچھا بابا جی کتنے لوگ مرید ہو جائیں تو بندہ پیر بن جاتا ہے انہوں نے مرید ایک بھی نہ ہو اللہ راضی ہو اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے ہمارے ہاں جو میار ہے ہم جو کے سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایسے انبیاء بھی ہوئے ہیں ایک امتی بھی نہیں پر نبی تو وہ ہیں ایسے انبیاء بھی ہوئے ہیں چند امتی ہیں لیکن نبی تو وہ ہیں اور کتنا بڑا مقام ہے نبوت کی شان کتنی عرفہ اور عالی ہے اس لیے بندے مانے نہ مانے رب مانے کہ یہ میرا بندہ ہیں تذکیہ نفس میں پہلے نیت یہ کریں کہ میں اپنے نفس کی صلاح کر رہا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں نے رب کو پانا ہے اللہ کو حاصل کرنا ہے اللہ مجھے ملے ایک جملہ ذہن میں آئے عرض کر رہا ہوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے آج کے درسے قرآن مجید کس دعوت پہ غور کیجئے گا میں نے اللہ کو چھوڑ کے حاصل کیا کیا ہے اللہ کو ٹائم نہیں دیا دنیا کو ٹائم دی ہے تو کیا کچھ میں نے حاصل کیا ہے کیا قیمت دی ہے میں نے اللہ کو چھوڑنے کی اللہ کو چھوڑا حاصل کیا کیا ہے دنیا کا مانے کی میں نے قیمت کیا دی ہے رب کا قرب چھوڑ دیا ہے دنیا کا مانے کی یہ جو نعمتیں میں نے لیں قیمت کتنی بڑی دے چکا ہوں کہ اللہ کا قرب میں نے چھوڑ دیا ہے اللہ کی رضا کا سفر میں نے چھوڑ دیا ہے اس دنیا کے لئے وہ آدمی کتنے گھاٹے میں ہیں جو سونا دے کر ٹھیکریان خرید دیں وما قدر اللہ حق کا قدر قرآن مجید میں ہے لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچھا لیں اگر دل میں یہ ارادہ ہوگا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لئے اپنی اصلا کرنی ہے اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے گی تذکیہ نفس کا مضمون ایک جملے میں ارز کر رہا ہوں ہم نے آدمی کو انسان بنانا ہے آدمی کو انسان بنانا ہے اب یہ آدمی سے انسان تک کا سفر کیسے ہوگا تذکیہ نفس اس میں پہلے ارادے کے حوالے سے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی نفس کی صلاح کر لیں ورنہ نفس آپ کو برباد کر دے گا اور دوسری چیز دیکھیں میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے اور آج کے لیے کیا کمایا ہے فنا ہی میری منزل ہے یا بقا کی بھی میں تلاش میں ہوں سچی خوشی یا جھوٹی خوشی یہ تو ارادے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ارز کیا کہ کل کی فکر اعتصاب نفس اب یہ کہ طریقہ کیا ہے اسلائے نفس کا اس میں سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے آدمی کو انسان بنانے کے لیے کتاب کی ضرورت ہے قرآن سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے یہ کتاب ہے جو انسان تراشے گی یہ کتاب ہے جو انسان کو خود فریبی سے نکالے گی قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اپنے نفس کا تذکیہ کریں اگر لوگ اس سے دور ہو جائیں گے تذکیہ نفس سے دور ہو جائیں گے دوسری چیز یہاں یہ بات بھی ارز کرتا چلوں کہ اگر ترجمہ نہیں آتا پھر بھی آپ قرآن پڑھیں قرآن کے صفوں سے ایک نور آپ کے دل تک پہنچتا رہے گا وہ آپ کی اصلا کرے گا دوسری بات جو ارز کر رہا ہوں رزقِ حلال اگر رزقِ حلال نہ ہو تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے جب دل سخت ہو گیا نصیت اصری نہیں کرے گی پھر تذکیہ نفس کیسے ہوگا پھر نفس کی اصلا کیسے ہوگی کیونکہ دل سخت ہو چکا ہے انسان ہمیشہ روزی کی فکر میں پریشان رہتا ہے ہر دور میں انسان کی یہ ٹریج ڈی رہی ہے کہ روزی کی فکر میں انسان پریشان رہتا ہے ابھی میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کمایا کیا ہے وہ کیوں اللہ سے دور ہوتا ہے فکر کیا ہے روزی کی ہر دور میں انسان کی یہ پریشانی رہی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر کیا اسے تنہا چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے عالمِ ارواح میں روحوں سے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں تو اس وقت صدا دل نواز بلند ہوئی کہ میرے حکم پہ دنیا میں چلے جاؤ میں تمہیں میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا میں وہاں بھی تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا باوضو ممبرِ مبارک پہ بیٹھوں اور قرآنِ مجید میرے سامنے ہے ہم جتنا سوچ سکتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے کل گناہ زیادہ پیار کرتا ہے انسان ہے جو اسے چھوڑ کے روزی کی فکر میں مبتلا ہو کہ اس کے حکم توڑتا ہے برنہ اللہ نے تو واضح طور پہ اعلان کیا بارم پارے کی پہلی آیت وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْدِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ہر چوپائے کا رزق اللہ نے اپنے ذمہِ گرم میں لے لیا ہے بارم پارے کی پہلی آئے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْدِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اچھا آپ تو دکان پر جاتے ہیں آپ تو کاروبار کرتے ہیں یہ مچھلیاں کونسی دکان پر جاتی ہیں جی کتنی مچھلیاں ہیں بتا سکتے ہیں پائن ہزار ہیں یا سات ہزار ہیں ایک سائنسدان نے تحقیق کی اس نے کہا یہ سمندر کے بیس فٹ کے اندر جو مخلوق ہے وہ بیس لاکھ سے زیادہ ہے لکھو کا مخلوقات پال کون رہا ہے بھئی آپ تو مزدوری کرتے ہیں دکانداری بھی کرتے ہیں یہ وحیل مچھلی کونسی دکان چلاتی ہے رزق اس کو بھی مل رہا ہے یا نہیں مل کون دے رہا ہے اللہ کریم نے رزق اپنے ذمہِ کرم میں لی ہے ہاں انسان کو مکلف کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گھر بیٹھ جائیں ویسے اگر میں مشورہ دوں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں آئے دکان پہ نہ جائیں تو چھٹی کر لیں گے جی نہیں کریں گے بلکہ آپ جا کے کہیں گے آج انہوں نے کیا درست دیا ہے کیسی جاہلانا بات ہے بھی دکان ہی نہ چلا ہو اللہ گھر رزق بیجے گا اللہ نے ٹھیک ہے رزق اپنے ذمہیں لیا ہے لیکن اللہ نے ہمیں پابند کی ہے تم کوشش کرو میں اسباب کے پردے میں رزق دوں گا آپ یہ بات کریں گے بھی یہ جاہلانا بات ہے بھی نہ دکان کھولیں نہ مزدوری کریں گھر بیٹھ جائیں اور اللہ رزق دے گا اللہ نے ہمیں پابند کی ہے کمانے کا میں آپ سے پوچھتا ہوں اتنی اکل آپ کے پاس ہے کہ دنیا کے معاملے میں آپ کہتے ہیں کوشش ہم کریں گے اللہ عطا کرے گا تو آخرت کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ ہم کوشش کریں گے تو اللہ عطا کریں گا آخرت کے بارے میں کیوں کہتے ہیں گناہ لے کے جائیں گے اور اللہ بخش دے گا دنیا کے بارے میں میں آپ کہتے ہیں دکان پہ جائیں گے تو رزق ملے گا حالانکہ دنیا کا ذمہ رب نے اپنے ذمہ کرم میں لیا ہے کہ میں رزق دوں گا آخرت میں تو فرمایا ہے کوشش کرو جنہوں نے ہمارے راستے میں پوری کوشش کی ہم ان کے لئے اپنے راستے کھول دیں گے اب آخرت کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کوشش کرو وہ ہم کہتے ہیں نہیں کوشش نہیں کرنی اللہ رحمان ہے تو اللہ دنیا میں بھی رحمان ہے یا نہیں ہے پھر دکان پہ کیوں جاتے ہیں یہ نفس کا دھوکہ ہے یہ نفس کا فریب ہے یہ نفس کی غفلت ہے دنیا کے بارے میں وہ نفس بڑا ہوشیار ہے بڑا سمجھدار ہے آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سمجھدار آخرت کے بارے میں دانائی سے کام کیوں نہیں لیتا آخرت کا معاملات ہے تو پھر وہ نفس سست کیوں ہو جاتا ہے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْدِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا آپ کوشش کریں اللہ سباب کے پردے میں رہ کر آپ کو رزق عطا فرمائے گا کوشش کرنا ہمارے اوپر لازم ہے ہم اس کے مکلف کیے گئے ہیں لیکن آپ رزق کی ٹینشن اتنی نہ لیں کہ نماز کی فکر ہی نہ ہو رزق کی ٹینشن ہم نے اتنی لے لی کہ قربِ خدا کا راستہ ہی چھوڑ دیا آخرت کی فکر ہی ہم نے چھوڑ دی یہ جو رزق کی ٹینشن اتنی ہم نے اپنے اوپر لے لی کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا نماز کے لیے عبادت کے لیے یہ فکر ہمیں دوزق کی طرف لے جانے والی حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اثر کی نماز سے فارق ہوئے سفر میں تھے ایک مسجد میں آپ نے نماز پڑھی کسی نے بتایا کہ یہ ہیں باجزید بستامی سارے نمازی ملنے لگے امام صاحب بھی آئے عقیدت سے ملے بڑا شوک تھا آپ کی زیارت کا آج آپ میری مسجد میں ہی آگئے میرا بڑا خوش رنگ کے ملاقات ہو گئی تھوڑی سی گفتگو کے بعد امام صاحب نے کہا حضرت آپ کھاتے کہاں سے ہے کاروبار تو آپ کا ہے کوئی نہیں یہ رزق کھاں سے آتا ہے آپ کا کماتے کیسے ہیں کھاتے کیا ہیں آپ نے فرمایا امام صاحب ٹھہر جائیں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں پہلے وہ جو چار رکتیں آپ کے پیچھے میں نے پڑھی ہیں وہ میں دورال ہوں میں نے کس کے پیچھے نماز پڑھی ہے جس کو رازق کا پتہ ہی نہیں جو اسباب کو رازق سمجھتا ہے اللہ اسباب کے پردے میں رہ کے رزق دیتا ہے لیکن چاہے تو اسباب کے بغیر بے رزق عطا کر سکتا ہے فرمایا میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے جس کو اپنے رازق کی پہچان ہی نہیں رزق کے لئے کوشش کرنا ضروری ہے ہم اس کے مکلف ہیں لیکن جب رزق ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں میری کوشش نہیں تیرا فضل ہے یہ تیرے فضل سے مجھ کو مل رہا ہے جب شکرانہ کریں گے قرآن مجید میں اللہ کا وعد ہے لَاِن شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ میرا یہ عقیدہ ہے اللہ چاہتا تو ہمیں مکلف نہ کرتا رزق کمانے کا بغیر مکلف کیے بھی ہم سب کو وہ رزق عطا کر سکتا تھا جنت میں عطا کرے گا یا نہیں جنت میں کوئی دکان چلائیں گے کوئی مارکیٹ ہوگی جس میں ہم نے دکانیں بیٹھ کے چلانے عبدالعباد تک ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رب رزق دے گا اور بٹھا کے کھلائے گا جو رب جنت میں سب کو بٹھا کے کھلا سکتا ہے دنیا میں بھی کھلا سکتا تھا یا نہیں پھر مکلف کیوں کی ہے رزق کمانے کا یہ آزمائش ہے زندگی کی بعض لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ عبادت نہیں کر سکتے لیکن رزق حلال کے لیے جس پریشانی سے وہ گزرتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے وہ پریشانی ان کے لیے قرب خدا کا ذریعہ بن جاتی ہے رزق حلال حاصل کرنے کے لیے جو محنت کرنا پڑتی ہے جو پریشانی برداشت کرنا پڑتی ہے وہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے حدیث پاک ہے کہ جو شخص تھکا ہوا گھر آیا عشاء پڑھ کے سو گیا تھکاوت اتنی تھی کہ نفل نہیں پڑ سکا سو گیا دن بار مزدوری کرتا رہا ہے اس وجہ سے تھکا ہوا ہے میرے آقا کریم فرماتے ہیں وہ اس حال میں سو رہا ہے کہ اللہ اس پر راضی ہے سمجھئے میں کیا کہہ رہا ہوں اے مزدور تیری عظمت کو سلام تو رزق حلال کمانے کے لیے تھک کے گھر آیا ہے تو سویا ہوا ہے تیرا رب تیرے اوپر راضی ہے تو رزق حلال کمانے کے لیے ہم پابند کیے گئے یہ زندگی کا تقاضہ تھا آزمائش کا تقاضہ تھا اس لیے اللہ نے ہمیں پابند کیا رزق کمانے کا ورنہ اس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں وَإِمْ مِنْ شَئِنِ اللَّهِ اِنْ دَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَادَرِ مَعْلُو اگر کوئی آدمی رزق کے معاملے میں احتیاط نہیں کرے گا تو دل سخت ہو جائے گا جب دل سخت ہو جائے گا پھر وہ نصیت کا اثر نہیں لے گا جب دل نصیت کا اثر ہی نہیں لے رہا تو تذکیہ نفس کیسے ہوگا اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا رزقِ حلال تذکیہ نفس کا باعث ہے اور رزقِ حرام وہ آدمی کے دل کو سخت کر دیتا ہے عذابوں میں سب سے بڑا عذاب دل کا سخت ہونا ہے پتھروں کی بارش بہت بڑا عذاب ہے طوفان کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے لیکن سب سے بڑا عذاب دل کا سخت ہونا ہے اور دل کے سخت ہونے کہ جو اسباب ہیں ان میں ایک سبب ہے رزقِ حرام جس نے رزقِ حرام استعمال کیا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے عبادت میں لذت نہیں رہتی حلاوت نہیں نصیب ہوتی عبادت دعا قبول نہیں ہوتی حضرت سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیثِ پاک کے راوی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یدخل الجنہ تا جسمن غزیہ بالحرام وہ جسم جس کو رزقِ حرام سے غزا دی گئی وہ کبھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا لا یدخل الجنہ تا جسمن غزیہ بالحرام وہ جسم جسے حرام کی غزا دی گئی ہے وہ کبھی جنت میں نہیں داخل ہو تو دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تذکیہ نفس کے لیے ایک تو قرآن سے تعلق اور دوسرا رزقِ حلال تیسری بات عرض کر رہا ہوں حدیثِ پاک اکثر میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور آپ سب نے سن رکھی ہوگی حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہے دوسری حدیثِ مبارکہ مسند امام زہد میں حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں اب دو حدیثیں ہیں ایک حدیث میں ہے جو زیادہ درود پڑھنے والا ہے وہ میرے قریب دوسری حدیث میں ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ میرے قریب ان دونوں حدیثوں میں مطابقت کیسے ہوگی یا کسی حدیث کو چھوڑنا ہے اور کسی کو لینا ہے ترجیح کس کو دینی شارہینِ حدیث نے کہا ان میں مطابقت ہے تضاد نہیں ہے ان دونوں پر عمل کرنے مطابقت کیا ہے جب کوئی حضور پہ درود پڑھنا شروع کرتا ہے اس کے اخلاق سمرنا شروع ہو جاتی ہے جیسے جیسے وہ درود پڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کے اخلاق سمرتے جائیں گے تو جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے وہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے گویا تذکیہ نفس کے لیے تیسرا وظیفہ جو آپ کے سامنے ارز کر رہا ہے وہ ہے درود شریف حالہ حضرت نے لکھا ہے تو اگر چاہے تو ابھی عیب دھولیں میل دھولیں دل کے میرے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلہ تیرا درود کا توہ پہنچتا ہے حضور نگاہ فرماتے ہیں یا اللہ اس کے سینے میں فلان عیب ہے یا اللہ اس کے سینے سے وہ عیب نکال دے تو میرا رب سینے کو پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے اسے تعلق رزق حلال درود شریف چوتھا عمل میرے آقا کریم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے دوپہر کا وقت ہے اور حضور فکر آخرت بیان فرما رہے ہیں دوزک کا ذکر کر رہے ہیں ایک جوان صحابی اٹھے مسجد سے باہر نکلے گرم ریت پہ جا کے لیٹ گئے عرب کی دوپہر عرب کی گرمی اور جوان نے کمیز اتاری ہے جوان صحابی انہوں نے کمیز اتاری برہنا بدن کر کے کمیز اتار کے ستہ ڈھاپا ہوا ہے لیٹ گئے گرم ریت پہ تڑپنے لگے میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی کو اٹھا کے لاؤں صحابہ گئے اس ریت پہ تڑپنے والے جوان صحابی کو اٹھا کے لائے میرے آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو تھے حضور نے فرمایا جب میں جہنم کا ذکر کر رہا تھا تو مسجد سے باہر نکل کے گرم ریت پہ کیوں لیٹ گیا وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی گرمی تو تجھ سے برداشت نہیں ہوتی دوزک کیا کو کیسے برداشت کرے گا میں نے اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ چلو چل کے ریت پہ لیٹتا ہوں جب گرمی سے جسم تڑپے گا تو میں اپنے دل کو سمجھاؤں گا دنیا کی گرمی تو تو اسے برداشت نہیں ہوتی آخرت کی گرمی کیسے برداشت کرے گا اب میرے آقا روتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں حضور نے فرمایا جب تُو مسجد سے اٹھ کے باہر نکلا دھوب میں جا کے ریت پہ لیٹا اور تُو تڑپ رہا تھا اور اپنے دل سے کہہ رہا تھا سمجھ جا سنبھل جا یہ دنیا کی گرمی ہے آخرت کی گرمی کیسے تُو برداشت کرے گا اس وقت میرا رب فرشتوں سے فرما رہا تھا جاؤ میرے بندوں کو دیکھنا ہے تو اسے جا کے دیکھو جو میری خاطر گرم لیٹ پہ لیٹا ہوا ہے جو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ریت پہ تڑپ رہا ہے تذکیہ اپنے ساتھ زیادہ نرمی جو ہے کہ اپنی ہر جائز نجائز بات کو روا رکھنا جہاں نفس غلط مشورہ دے اپنے آپ کو ٹوکے اپنی اصلاح کریں اپنے لگامیں کھلی چھوڑ دینا اس سے ہی تو نفس برباد ہوتا ہے اس سے ہی تو نفس آپ کو دوزک کے راستوں پہ لے کے چلتا ہے اپنے ساتھ تھوڑی سی سختی ہاں جائز خوشیوں کی شریعت نے اجازت دی ہے جائز خوشیوں جو ہیں ان میں شریعت نے اجازت دی جہاں بھی کوئی ناجائز خواہش نفس کرے آپ اس کی لگامیں کھینچیں اور اگر آپ نفس کی لگامیں نہیں کھینچیں گے تو نفس بگڑ جائے گا پھر جتنی دیر کریں گے اتنا ہی وہ پختہ ہو چکا ہوگا اس کو واپس لانا مشکل ہو یہ روایت میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کی کہ صحابہ اکرام مشکت کرتے تھے ایک جنگ سے واپس آئے میرے آقا کریم نے اشارت فرمایا رجعنا من الجہاد الاسقار الالجہاد الاکبر ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئیں میدان جنگ میں کافروں سے لڑنا یہ چھوٹا جہاد ہے اور اپنے نفس سے لڑنا یہ بڑا جہاد اپنے آپ سے لڑنا بڑا جہاد یہ بات میں نے پہلے بھی کسی درس میں کی تھی آج کے دور میں دین کی تبلیغ کرنا بڑا آسان ہے لیکن دوسروں کو تبلیغ کرنا بڑا آسان ہے آج کے دور میں مشکل یہ ہے کہ زندگی میں دلچسپیاں اتنی ہیں اپنے آپ کو سمجھانا بڑا مشکل ہوگی ہے اپنے نفس کو سمجھانا یہ بڑا مشکل ہوگی ہے اگر کوئی سمجھا لے تو میرا رب اس کو عطا کیا کرتا ہے صبح کا وقت ہے مدینہ منورہ کی گلی ہے حضرت زید آ رہے ہیں میرے آقا کریم تشریف لائے کئی فأسبحت یا زید اے زید تو نے صبح کس حال میں کی وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں صبح صبح حضور حال پوچھ رہے ہیں یا اللہ جو سبحان اللہ شوق سے کہ انہیں حضور کا دیدار عطا فرمائے بتائیں رمضان شریف میں سبحان اللہ کہنے کی فضیلت کیا ہے انہ تسبیحتن واحدتن فی شعر رمضان افضلو من الف تسبیحتن فی غیر ہی رمضان شریف میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں ایک ہزار دفعہ سے زیادہ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا سواب عطا کیا جاتا ہے حضور نے فرمایا کیف اصبحت یا زید زید صبح کس حال میں کی ہے زید کہتے ہیں اصبحت مؤمناً حقا یا رسول اللہ میں نے اس حال میں صبح کی ہے میں پکا مومن ہوں میں پکا مومن ہوں حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے تم یہ جو دعویٰ کر رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے حضور تو سب جانتے ہیں اللہ نے علم اطا کی ہے لیکن اپنے غلام سے اظہار مقصود ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں دنیا کی اہمیت گھٹ گئی ہے آخرت کی اہمیت بڑھ گئی ہے پہلی بات کیا انہوں نے عرض کی ہے دنیا کی اہمیت گھٹ گئی ہے آخرت کی اہمیت بڑھ گئی ہے اب ہم میں سے ہر شخص یہ جائزہ اپنا لے لے کہ میرے دل میں زیادہ اہمیت کس کی ہے زیادہ ترجیح کس کی ہے میں صلاحیتیں کس کے لیے وقف کر رہا ہوں میں اپنی طاقتیں کہاں کھپا رہا ہوں دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں دنیا کی اہمیت گھٹ گئی ہے آخرت کی اہمیت بڑھ گئی ہے میں دن کو نفلی روزے رکھتا ہوں رات کو قیام کرتا ہوں نفلی روزے اور رات کو قیام یا رسول اللہ اب میری کیفیت یہ ہے کہ میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو عرش تک عرش ہے مجھے نظر آتی ہے تو مجھے مدان قیامت بپا نظر آتا ہے جنتی جنت کی طرف جاتے ہوئے اور دوزکی دوزک کی طرف جاتے ہوئے نظر آتی ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نام لے کے بتا دوں کون جنتی ہے کون دوزکی میرے آقا کریم نے اب کیا ارشاد فرمایا تردید نہیں فرمائی کہ زید کیا کہہ رہے ہو قیامت بپا ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا کہ کون جنت میں جاتے ہے کون دوزک میں زید کہہ رہے ہیں مدینہ منورہ کی گلی میں کھڑے اور حضور کے غلام ہیں غلام کی یہ شان ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں تو میں جنتیوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں دوزکیوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں میرے آقا کریم نے فرمایا حاضر عبدن نوار اللہ قلبہ لوگوں آؤ اگر وہ بندہ دیکھنا ہے جس کا دل اللہ نے روشن کر دیا ہے تو میرے غلام زید کو دیکھ لو اس کا دل اللہ نے روشن اور منور کر دیا یہ ہے روشن دل تذکیہ نفس سے دل روشن ہو گیا ہے دل منور ہو گیا ہے پھر دل کی آنکھ کہاں تک دیکھ رہی ہے مستقبل کو دیکھ رہی ہے پھر دل کی آنکھ کہاں تک دیکھ رہی ہے میرے آقا کریم نے فرمایا تکو فراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْظُرُوا بِنُورِ اللَّهِ مومن کی نظر سے ڈرو مومن اللہ کے دیوے نور سے دیکھتا ہے اور حدیث قدسی ہے اللہ کریم نے فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھنا یہ بخاری شریف میں حدیث ہے اللہ کریم نے فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں قُم تو سَمَاهُ اللَّهِ يَسْمَوْ بِهِ وَبَاسَرَاهُ اللَّهِ يُبْصِرُ بِهِ پھر کان اس کے ہیں سننا میرا ہے آنکھیں اس کی ہیں دیکھنا میرا ہے اللہ جسم میں تو داخل نہیں ہوتا اللہ حلول سے تو پاک ہے پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے اللہ اسے دیکھنے کے لیے خاص نور اتا فرما دیتا ہے اللہ اسے سننے کی خاص طاقت اتا کر دیتا ہے کیا یہ صرف حدیثیں ہیں یا ان حدیثوں کے مصداق افراد بھی امت میں موجود ہیں یہ حدیثیں نہیں کتابوں میں ان حدیثوں کے مصداق افراد بھی امت کی اندر موجود رہے ہیں بیٹھے بغداد میں ہیں اور فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان کا خردلتن اللہ حکم اتصالی میں دنیا کے تمام شہروں کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ دیکھا جاتا یہ حضور شہنشاہ بغداد کی نظر ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یہ نظر کیسے ملی ہے دنیا کی اہمیت نظر میں کھٹ گئی آخرت کی اہمیت بڑھ گئی تزگیہ نفس ہو گیا دل سمر گیا دل روشن ہو گیا پھر اللہ کریم نے وہ نظر اتا فرما دی پھر سننے کی خاص طاقت اتا کر دی پھر پکڑنے کی خاص طاقت اتا کر دی تو جو نفس سمر گیا اللہ پھر اس کو شانے اتا فرماتا ہے اللہ پھر اس کو عزت اتا فرماتا ہے آج میں نے آپ کے سامنے تزگیہ نفس کا بڑا اہم ترین مضمون جو کہ ہم سب کی ضرورت ہے ایک دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ موت کے وقت تک اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں آزمائش میں ہوں میں امتحان میں ہوں اور نفس جو ہے اگر آپ اس کی صلاح کر بھی لیں پھر بھی امکان رہتا ہے کہ کبھی کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس صحیح مردہ پھر زندہ ہو جائے سمرہ ہوا نفس پھر بگاڑ کے راستے پہ چل پڑے اس لیے نیکیوں پر نفس سمر گیا آپ نے صلاح کر لیں لیکن پھر بھی موت کے وقت تک آپ آزمائش میں ہیں نیکیوں پہ ثابت قدمی گناہوں سے بچنا استقامت وہی بات جو میں نے گفتگو میں بھی کی تھی کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں اب میں جو بھی کروں اللہ نراز نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہاں ڈرتے رہنا چاہیے میرے آقا کریم نے اس کے لیے کچھ دعائیں سکھائیں آج چونکہ موضوع وہ ہے تو میں آپ کے سامنے ایک دعا بیان کر رہا ہوں جو حضور نے امت کو سکھائی ہے کہ اے اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا کیا خیال ہے ایک بندہ اپنے نفس کے پیچھے لگ کے چل رہا ہے اور ایک بندہ رب کی پناہ میں ہے دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا دونوں کا اخیر ایک جیسا ہوگا اس لیے یہ دعا جو حدیث پاک میں ہے اس کو اپنی دعاوں میں شامل کر لیں ایک دفعہ ہم سارے مل کے پڑھتے ہیں اور اگر کوئی لکھوانا چاہے تو لکھوالیں یاد کر لیں نمازوں کے بعد اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اللہم لا تقلنی الہ نفسی طرفت آئین اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے ہمیشہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا صبح کا وقت ہے فجر پڑھ کے بیٹھے ہیں مسجد کا ماحول ہے شاید کسی ایک کا پڑھنا پوری محفل کے لیے باعث برکت بن جائے ہیں میں اس نیت سے پڑھا رہا ہوں آپ بھی اس نیت سے پڑھیں شاید محفل میں کوئی ایک ایسا ہو جس کے پڑھنے کی برکت سے پوری محفل پہ کرم ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہم لا تقلنی لا تقلنی الہ نفسی ترفت اینن اللہم لا تقلنی الہ نفسی ترفت اینن اللہم اللہم لا تقلنی لا تقلنی الہ نفسی ترفت اینن اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے مومید مومید کا معنی ہے مارنے والا مومید اگر کسی انسان کے دل میں گناہوں کی طرف رغبتیں بہت زیادہ ہوں دل بہت جھکتا ہو کھچتا ہو گناہوں کی طرف تو وہ سو دفعہ صبح و شام یہ پڑے یا اللہ ہو یا مومید ہو مومید کا مطلب ہے مارنے والا تو آپ اس نیت سے یہ لفظ پڑے مومید کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو سوار نہیں سکتا اپنے اندر سے بری خواہشیں ختم نہیں کر سکتا تو نظر کرم فرما میرے اندر سے بری خواہشیں مٹ جائیں برے ارادیں ختم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا نام کونسا میں نے بتایا یا مومید ہو اگر سو دفعہ صبح و شام پڑے اس نیت سے کہ یا اللہ میرے نفس کی جو بری خواہشات ہیں لمبی امیدیں ہیں وہ اندر سے ختم کر دے اور فکر آخرت پیدا کر دے تو یہ بھی بڑا اہم وزیفہ ہے جس دوست نے یہ تو کلک خیوباد میں ملنے ان کو میں مسئلہ بتا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا كِلَّهِ الْبَحَلَى موسیقی